السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے موضوع ہے ملازمین کا خیال رکھنے کے فوائد نیز یاد رکھئے اگر آپ ملازموں مزدوروں گھر کی ماسیوں پر تنقا کے علاوہ بھی احسان کرتے رہیں گے وقتاں فوقتاں ان کی جائز ضروریات کا خیال کرتے رہیں گے ان کی بیماری بچوں کی بیماری و علاج اسکول و مدرسوں کی فیسیں کسی کا گھر دور ہے تو ہر چار چھے ماہ بعد بیوی بچوں سے ملنے جانے کے لیے سواری کا کرایا دے کر یا عید و خوشی کے موقعوں پر ان کے اور ان کے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ دیتے رہیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالی راضی دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پر عمل چوتھا معاشرے میں چوری ڈکیتی کا خاتمہ ہوگا نیز آپ کے جان و مال کی بھی حفاظ ہوگی کیونکہ آپ کی جان و مال کی وہ اپنی جان و مال سے زیادہ حفاظ کریں گے اگر آپ کی جان و مال پر کسی نے غلط نگاہ اٹھائی تو وہ آپ کی جان کو نقصان پہنچنے سے پہلے اپنی جان کا نظرانہ پیش کریں گے ورنہ چور ڈاکو کا راستہ دکھانے والے بھی بعض اوقات یہی ماسی یہی چوکیدار یہی منیجر ہوتے ہیں ملازمین کے لیے بہبود فنڈ ویل فیر فنڈ یعنی جی پی فنڈ پی ایف کی فکر کریں بڑو سے مشورہ کریں جس ملازم کے خون پسینے سے دکان پر کاروبار بڑا فیکٹری بنی اس ملازم کے بیس سال تیس سال خدمت پر یا انتقال پر ادارے نے اس کے ساتھ کیا کیا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اگر کسی کے پاس مال نہیں جس کے ذریعے وہ صدقہ کرے تو پریشان نہ ہوں کیونکہ ضروری نہیں کہ صدقہ صرف مال ہی کے ذریعے ہو الحمدللہ آج ہم نے یہ جو واقعہ اور بیان سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی تفعیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ